چھت اس گھر میں سات مئی کو تیسرے اور انتیم چرن کا مددان ہوگا جس میں درگزلے میں صبح سات بجے سے شام چھے بجے تک مددان ہوں گے اور اسی کڑی میں درگزلے کے پولیس ادھک شک نے مددان اور سورکشہ ویوستہ کو لے کر جانکاری دی درگ پولیس ادھک شک نے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ پورے درگزلے میں لگ بھگ دو ہزار چوانوں کی تیناتی کی گئی ہے مدداتاؤں کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے گا درگزلے میں کل پنہ رہ سو نو مددان کے اندر ہیں جن میں سامانے اور سمویدنشیل کے اندر بھی آتے ہیں جن کو دو بھاگوں میں باٹا گیا ہے ساتھی ساتھ سمویدنشیل مددان کے اندروں میں سنٹرل فورس کو بھی تینات کیا گیا ہے موسٹ قریب دو ہزار کے ایس پاس جوان کل ڈیپلائی کیے گئے ہیں چنناؤں کے نجریے سے کل سوبہ سات بجے سے اوٹنگ سٹارٹ ہوگی اور پورے جو ہمارے پندرہ سو نو مددان کے اندر ہیں پورے جلے میں ان کو دو کٹیگری میں ڈیوائٹ کر کے سمویدنشیل اور سامانے مددان کے اندروں میں بلکہ بھی بھاجن کیا گیا ہے جہاں پہ بھی سمویدنشیل مددان کے اندر ہیں وہاں پہ کم سے کم ایک چار کا جو ہاف سیکشن ہے جو سنٹر پولیس فورسے جائے ہوئی ہیں ان کا بل ڈیپلائی کیا گیا ہے اور ایسے سبھی سامانے بوتوں پر کم سے کم ایک یونی فارم والے لوکل پولیس کا بل ڈیپلائیمنٹ ہے تو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں تو پندرہ سو نو بوت اور تین سو بیس جو ہمارے اس میں سے کومن سمویدنشیل بوت ہیں تو ٹوٹل قریبہ ٹھارہ انیس سو کی فورس جو ہے وہ بوت پہ ڈیپلائی ہے اس کے علاوہ 134 سیکٹر پولیس آفیسر اور 70 پیٹرولنگ پارٹیز اور قریب 28 کیو آر ٹی ٹی میں ہیں جو کل دن بھر سبھی مددان کے اندروں کو جو چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے گئے ہیں 10-15-20 بوت کے ان میں جو جی میدائی ایلورڈ کی گئی ہے وہ وہاں پہ اپنے سمبندیت ایریا اور سمبندیت بوتوں پہ دن بھر پیٹرولنگ اور دن بھر کہیں سے کوئی سکیہ تو کہتا تھی ہے تو اس پہ کیونکہ ریسپانس ٹیم جو ہیں وہ اپنے اٹینڈ کریں گی تو پورے چھتر کو ہی کئی سارے سیکٹرز میں باٹ کر ایڈیشنل ایس پی سے لے کے ایس ڈیو پی سے لے کے ٹی آئی لوگ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور جن میں دائی تے کی گئی ہے کہ ان بوتوں کی کسی بھی پرکار کی وہاں پہ کوئی بھی سوچنا عویبستہ یا کچھ بھی نا پھلنے پہے اس کے لیے کوڑھوئی ڈیوٹی لگائی گئی نیو ویڈیوز کی اپڈیج پہنے کے لیے سبسکرائب کریں انڈین نیوز کو اور بیل آئیکن کو دبائیں یہ ہے انڈو بروڈکاسٹنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین نیوز ہر پل ہر شن ہر سچ